میں یہ نیشنل ہسپٹل لہور سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی میری بیوی کو کرونا نہیں ہے یہ نیشنل ہسپٹل والوں نے تین دن اسے کرونا وائر میں رکھا اب وہ زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر چیک کرنے نہیں آرہا یہ دیکھیں ایک دن کے نبی ہزار پہ کی اگر اس کو کرونا بھی نکلتا ایک دن کی نبی ہزار پہ کی میڈیسن دے دی ہیں پھر انہوں نے بل بنا کے مجھے پھر دس لاکھ روی ہے بل بنا کے بتا دیا میرے صرف ظلم کے پر ہاتھ اٹھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان آپ سب کے وزیر اعظم ہو انسانیت کے وزیر اعظم ہو آپ اور ہی دیکھو اس کیس کے ہسپٹل پہ ایکشن لو میرے صرف ظلم میری بیوی اگر مر گئی میں کسی کو بیاں پہ کسی کو نہیں بخشوں گا چیف جسی جو پاکستان آپ یہ دیکھیں میری بیوی یا بے کرونا کے بیاں پہ پیشن پر آکے انہوں نے جلی رکھا ہوا ہے تو میرے صرف ظلم کے پر ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں ہسپٹل میں آپ میں پریشان ہو گیا یا بے مجھے پوچھنی راشتہ نو دن ہو گیا دا زن میری بیوی زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے یہ آپ انہوں نے ہمارے صرف بلکل زیادتی کی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے کرونا کی مریض رہی ہے لیکن کرونا کی وائرل میں نبے ہزار پہ کی ایک دن کی میڈیسن دے دی ہے میرے صرف زیادتی ہو رہی ہے بیوی میری کو انہوں نے کرونا کی وائرل میں شفٹ کر دیا جبکہ اسے کرونا نہیں تھا اب یہ نیچے آئی سی او میں لائے ہیں اب وہ بچاری زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر اچھیل نہیں کر رہی ہے یہاں پہ ہمیں میرے صرف زیادتی زندگی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدارہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے میری مدد کریں چیف جسیو پاکستان آپ اس کا ایکشن لیں فوری طور پہ انہوں نے یہاں پہ نو دن کا دس سکر لی ہے میڈیسن انہوں نے ساری یہ این نائٹی ٹو ماسک انہوں نے یہ سارے میرے اوپر ڈال دی ہیں تو خدارہ میری آپ لوگ مدد کریں میری آپ سے ریکویسٹ رہے فوری طور پہ میری مدد کریں یہ آپ ہوسپٹل کے دیکھیں وہ زندگی موت کے ساتھ اوپر لڑ رہی ہے کوئی بندہ میری مدد کرنے کے یہاں پہ تیار نہیں ہے میں انتظامیہاں سے تین دن ہوگے کہہ رہا ہوں تو کوئی اچھا ڈکٹر بلائیں میری بیوی کو چیک کر رہیں اس کے کوئی گردے خراب نہیں تھے کوئی جگر خراب نہیں تھا اچھی بلی گاری پہ بٹھا کے لائے ہوں اب انہوں نے بلکل زیادتی کرنے میری بیوی کو اگر کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار یہ ڈکٹر ہوں گے یہ ہوسپٹل ہوگا میری آپ سے باہر پر روپیسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ وائرل کرے خدا رہے اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ تر سکھائے میری آپ سے سب سے روپیسٹ ہے کہ وزید اعظم پاکستان چیل جسیزو پاکستان چیل جسیزو سپریم کورٹ آپ اس پہ ایکشن لیں چھوڑی طور پہ کہ ایک دن کی نبیہ ہزار پے کی میڈیسن کون سا سبتہ لیسا ہے جو ایک مریض کو نبیہ ہزار کی میڈیسن لگا دیتا ہے تو آپ میرے ساتھ زیادتی میرے ساتھ جو زیادتی کریں اس کے ایکشن لیں فوری طور پہ اس ہوسپٹل کے باہر کچھ انتظامیے کے بندے بھیجیں جو میری مدد کریں نہیں کریں کہ میں اپنے بچوں سمیت ہوسپٹل کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں اپنے تینوں بچوں کو بلا گئے اپنے آپ کو کچھ کھا لوں گا کہ میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کا فوری ایکشن لیں آپ سب دوستوں نے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ حکام بالا کے کان تک یہ ویڈیو جائے جو میرے ساتھ یہ ظلم کے زیادتی کریں آپ لوگ یہ ہوسپٹل کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کتنی ظلم زیادتی ہو رہی ہے نو دن سے میری بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا مجھے یہی کہتے ہیں بھر ٹھیک ہو جائے گی دعا کریں دعا کریں کچھ نہیں بتایا جا رہا کوئی ڈاکٹر نہیں چیک کرنے جاتا سوائے ایک دو ڈاکٹر کے ڈاکٹر حسن زیدی صاحب جو ہے وہ ڈیلی چیک کرنے آتے ہیں باقی کوئی ڈاکٹر وہاں پہ نہیں آتا جونئر ڈاکٹر ہے وہاں پہ سارے پی جی ڈاکٹر ہے ساری نجسے سٹاف یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں اتنا بڑا ہوسپٹل ہے تو میری خدارہ اس کی مالکان جو ہوسپٹل کی مالک ہے اس سے خدارہ روکویسٹ ہے کہ نبی کے صدقے آپ بھی ایک ماہ ہیں آپ بھی ماہ ہیں آپ ان اپنے جو آپ کے یہاں پہ نیچے بند ہیں ان کا حق ادا کریں یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں ہر پیشن کو کرونا میں ڈال رہے ہیں ہر پیشن کو کرونا میں ڈال رہے ہیں خدارہ نبی کے صدقے آپ اس با بھرکت مہینہ کے صدقے میری مدد کریں میری آپ سب سے روکویسٹر میری مدد کریں آپ لوگ